بسم اللہ الرحمن الرحیم خامن اور بیوی برہنہ ہو کر سونا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا خامن اور بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے جبکہ حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ علاوہ اپنی بیوی اور لونڈی سے اور ایک حدیث میں برہنہ ہونے سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں مگر علاوہ پخانے کے وقت اور بیوی سے جماع کے وقت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث کی ہے جس میں اکٹھے گزلگا تذکرہ ہے اس کے مقابلے میں جو آحادیث ہیں جس میں ممانیت ہے جماع کے وقت برہنہ ہونے سے وہ ضعیف آحادیث ہیں ایک حدیث میں ہے جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو گدے کی طرح برہنہ ہو کر نہ جاؤ اور جماع کے وقت چادر اونے کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہیں کسی سے ہی حدیث میں برہنہ جماع کی ممانین نہیں آئی ہے علماء کہتے ہیں خامن اور بیوی کے درمیان کوئی سطر نہیں اور خامن اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بھی جائز ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں جماع کے دوران خامن اور بیوی کا مکمل طور پر برہنہ ہونا عدب کے خلاف ہے لیکن ناجائز نہیں ہے میں نے بہت سے علماء اور دارالفتہ سے معلومات کی ہیں وہ کہتے ہیں شریعت میں حرام چیزیں صرف تو ہیں حیث کی حالت میں جماع کرنا اور دبر میں جماع کرنا اس کے علاوہ شرمگاہ کو موں میں لینے سے منع کرتے ہیں کہ یہ خوانیت کا عمل ہے اس کے علاوہ خامن اور بیوی جس طرح چاہیں جماع کر سکتے ہیں واللہ علم اب میرے سوال ہیں کہ کیا خامن اور بیوی کے لئے جماع سے پہلے مکمل طور پر برہنہ ہو کر بوسو کنار کرنا جائز ہے کیا خامن اور بیوی کے لئے مکمل طور پر برہنہ ہو کر جماع کرنا جائز ہے کیا خامن اور بیوی کے لئے مکمل طور پر اکٹھے ہو کر سونا جائز ہے ان تینوں میں سے اگر کوئی عمل شریعت میں ناجائز ہے گناہ والا ہے تو بتا دیں یہ تینوں عمل فی نفسہ جائز ہیں گناہ نہیں ہیں لیکن خلافے اول ہے ملابت اور مجابت کے برگ جس قدر ہو سکے سطر چھپانے کی کوشش ہونی چاہیے اسی طرح برہنہ سونے کی حالت میں اوپر چہدر ویارہ ڈال لینی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی